اسلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت میں تئیس مارچ کا دن شروع ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے اسی دن کی اہمیت پر ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمان سے اسلام علیکم میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے یہ قوم کس طرف کو جا رہی ہے یہ پوچھ رہا تھا یعنی ہمیں شرم و حیابی ختم ہو گئی ہے کیا مطلب وہی دیکھئے نا یعنی ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو سلام کر رہا ہے کتنی شرم کی بات ہے کسی سے ناراض ہیں کسی سے ناراض ہیں خیر چھوڑیں ان نومیا اب بات بہت نکلے گی تو دور تک جائے گی کس لیے بلایا ہے وہ وجہ بتائیں تئیس مارچ پر بات کرنے کے لیے تئیس مارچ پر بات کرنے کے لیے میرا تو یہ خیال تھا کہ اللہ ما اقبال و قائد عظم کی روحوں کو بلا لیتے تو وہ صحیح آپ کو تئیس مارچ پر روشنی ڈالتے یہاں کوئی ماہی کا لال ان نومیا ایسا ہے نہیں جو تئیس مارچ سے مطابق اتنی معلومات رکھتا ہوں نہیں آپ سے بات کرنا ہے بھائی تئیس مارچ کو چھٹی تئیس مارچ کی چھٹی بھائی ہم تو شائر آدمی ہیں چھٹی کے دن ہم کسی سے بات نہیں کرتے آرام کرتے یہ کہہ رہا تھا میں نہیں آپ نے کہا تئیس مارچ کی چھٹی تئیس مارچ کے دن چھٹی ہوتی ہے تئیس مارچ انیس سو چھٹیس قرار دا دے پاکستان کونسی تاریخ آپ نے بتایا نومیاں تئیس مارچ انیس سو چھٹیس قرار دا دے پاکستان تئیس مارچ انیس سو چھٹیس بے قرار دا دے پاکستان یوں کہیے یعنی یہ دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو اتنا بے قرار ہے ایسا بے قرار ملک کوئی نہیں دے گا یہ کہہ رہے تھا میں ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی ہزار برائیوں کے باوجود یہ ملک بہت اچھا ہے یہاں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے نومیاں آپ نے بڑا ٹھیک کہا اس ملک میں تاک شوس کے علاوہ اور کیا کچھ ہے کچھ نہیں صرف تاک شوس اور ٹیلی ویژن کے اوپر چلنے والے اشتہارات ابھی کچھ روز پہلے میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا ایک لونڈا آیا ٹی وی پہ کہنے لگا ایک اور لانگ مارچ اور اس کے بعد بنائی دھنن دھنن کی موسیقی اس کے بعد ایک دوسرا آیا دوسرا آ کے کہنے لگا کہ دو بھائیوں کی نہ اہلی دو بھائیوں کی نہ اہلی اہلی کا انتظار پھر تیسرے چینل پہ ایک آواز آئی عدلیہ آزاد ہو گئی ہے ہاں یا نہ میں جواب دیجئے ڈہل کیجئے 00990 پتہ نہیں کیا 8 3 2 1 ہرے بتا ہو اشتہاروں کی وجہ سے تو لوگ ٹاک شوس دیکھتے ہیں لوگ اس ملک میں لوگ ہیں تو چاہا ہم بات کر رہے ہیں 23 مارچ پہ تم کرو انویا تم کرو نہیں میں نے آپ کو بات کرنے کی نہیں میں نے تو کہہ دیا میں تو نہیں کروں گا چاہے تم لاہور سے لے کے گجران والے تک لانگ مارچ کر لو میں پھر بھی 23 مارچ پہ کچھ نہیں کہوں گا 23 مارچ کا دن ہمارے لئے بہت موتبر دن ہے ہاں ہاں پھر سے کہنا 23 مارچ کا دن ہمارے لئے بہت موتبر دن ہے ایک سٹھ برس پہلے انویاں یہ ہمارے لئے بھی بڑا موتبر تھا ہاں تو ہم بات کر رہے تھے کیا بات کر رہے تھے ٹی وی کے ٹاک شوز کی اور ان کے اشتہارات کی ابھی میں نے ایک بڑا جلتا ہوا اشتہار دیکھا اس میں لکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا آدمی کیا مسلم لیگ کاف مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے بتائیے اب یہ بتلائیے سواد میں گل بی بی کے یہاں دو جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں یہ خوابار سب سے پہلے اے آر وی نے آپ تک پہنچائیے جی فرمایے یہ بات کرتے کرتے انویاں اچانک آپ رکھ کیوں گئے تھے وہ ایک بریکنگ نیوز آئی تھی اچھا کہ جسٹس افتخار چودری پرسوں اپنی سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں نہیں سواد میں گل بی بی کے یہاں جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں یہ بریکنگ نیوز تھی یہ بھائی جب انویاں یہ بریکنگ نیوز تھی تو اصل نیوز کا اندازہ تو تم خود لگا سکتے بھائی ہم بات کر رہے ہیں تیئیس مارچ کے دن کی اہمیت پر مجھے تو یہ لگ رہا ہے پکی بات ہے انویاں مسلم لی کاف کے ہو جی نہیں مسلم لی کاف کے ہو جی نہیں تو پھر تم پر کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا مگر جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے تیئیس مارچ کی اہمیت سننا چاہ رہے ہیں بھائی انویاں بات یہ ہے کہ میں پیدا ہوا تھا چوبیس مارچ انیس سو چالیس کو اور قرار دادے پاکستان پیش ہوئی تھی تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو یعنی ایک دن بعد میں پیدا ہوا اب انویاں ایک دن کا بچہ جو ہے وہ تیئیس مارچ کی اہمیت پر کیا روشن لیا ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں بھائی میں تو کہہ رہا ہوں چھوڑیں اس تیئیس مارچ کے ذکر کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تیئیس مارچ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اب اہمیت ہوگی سولہ مارچ کی عدلیہ کے آزادی کا دن ہم عدلیہ پر باد نہیں بات کریں میں عدلیہ پر بھی بات نہیں کروں گا انویاں پھر آپ کس پر بات کرنا چاہتے ہیں میں خاموش رہنا چاہتے ہیں بھائی ٹاک شو کے اندر مہمان خاموش کیسے بیٹھ سکتا ہے بھائی طریقہ ہے آپ سوال کرنا بند کر دیں مہمان خود بخود خاموش ہو جائے گا آپ کیا کرتے ہیں شائری کرتے ہیں مگر شائری کے سلسلے میں میں نے پہلے تو آپ کا نام نہیں سنا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے شائر ہیں کس طرح کی شائری کرتے ہیں حبیب جالب طائب کی کچھ نمونے کے طور پہ حالاتِ حاضرہ پیش کریں سنایے بہت انہائیت نمونے کے بہت انہائیے کان سے نکال رہے ہیں کیا فرمائے آپ نے حبیب جالب طائب میں سنا رہا ہوں میں کس طرف پہتe ہیں جی جی باہر رہ گیا تو اگلے ہفتے پھر بلائیے گا ورنہ کھانا پہنچانے آئیے گا جی جی کھپے کھپے میرے سرکار نظر آتے ہیں اتنے بولے نہ بنو سب سمجھ رہے ہو کھپے کھپے میرے سرکار نظر آتے ہیں ہر طرف چودھری افتخار نظر آتے ہیں کھپے کھپے میرے سرکار نظر آتے ہیں ہر طرف چودھری افتخار نظر آتے ہیں ایک شہباز ہے اور دوسرے بھائی ہیں نواز دونوں اب ان کو تو بمبار نظر آتے ہیں کھپے کھپے میرے سرکار نظر آتے ہیں ہوئی پنجاب میں تو راج کی تاثیر غلط ہوئی پنجاب میں تو راج کی تاثیر غلط آج سلمان بھی بیکار نظر آتے ہیں شہری بھی چھوڑ گئی اور رضا ربانی شہری بھی چھوڑ گئی اور رضا ربانی ان کو یوسف بھی پورسرار نظر آتے ہیں کھپے کھپے میرے سرکار نظر آتے ہیں کچھ وزیر ایسے جنہیں گالیاں پڑتی ہیں بہت کچھ وزیر ایسے جنہیں گالیاں پڑتی ہیں بہت موں پہ اڑھے ہوئے شلوار نظر آتے ہیں ہائے ہائے تیر کو پھینک دیا ٹھیک نشانے نہ لگا ہاتھ میں اب لیے تلوار نظر آتے ہیں کھپے 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 میرے سرکار نظر آتے ہیں ہر طرف چودھری افتخار نظر آتے ہیں شائری آپ کی واقعی مختلف ہے شکریہ اوروں سے انمیان بہت مہر ہے تھوڑا بہت وزن کا بھی خیال کرنا مگر میں کہلے نا آپ کی شائری ماشاءاللہ میں آپ کی شائری بات میں سنوں گا پہلے ہم تئیس مارچے بات کریں گے میں تئیس مارچ پہ چندہ بات نہیں کروں گا میں نے کہہ دیا نا میں نہیں بات کروں گا تو میں کس طرح آکے لے بات کروں تئیس مارچ پہ بھئی آپ ایسا کریں خودی سوال کریں اور خودی جواب دیں انمیان میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بات سنوں گا ارے بھائی جتنے چینل کے اوپر ہم تاک شوز دیکھ رہے ہیں اتنے مہمانوں کا جم میں غفیر ہوتا ہے وہ بدتمیزی اور بےودگی چل رہی ہوتی ہے آپ کا ایک پروگرام دیکھا بڑی مشکل سے ہر ہفتے ڈھونڈ کے ایک مہمان لا پاتے ہیں آپ چھوڑیے بند کیجئے تاک شوکو انمیان میں وعدہ کرتا ہوں میں لو سٹاک بند کر دوں گا مگر آپ میرے پہلے سوالوں کے جواب تو دیں اچھا پوچھیں آپ تئیس مارچ کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالیں تارچ ہے آپ کے پاس انمیان کیا چیز تارچ تارچ ہے تارچ اگر نہیں ہے تو پھر میں روشنی کیسے ڈالوں گا اب دیکھئے نا تئیس مارچ کی اہمیت پہ اتنے لوگ روشنی ڈال چکے ہیں تو اب میں اس پر روشنی کیا ڈالوں گا شائر تو بہت حساس ہوتے ہیں بے شک جو دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں بلکل اس سے آگے بھی کرتے ہیں ڈرتے نہیں کچھ کہنے سے ڈرتے صرف اللہ آپ کس قسم کے شاعر ہیں حبیب جالب ٹائپ یہ آپ کہہ چکے ہیں پہلا ٹائپ میں نے آپ کو سنایا اب میں آپ کو دوسرا ٹائپ سنا رہا ہوں یعنی پرچہ دویا ارس کیا ہے پہنی سب کو ساف میلے گا آئے 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 ہیں پہنی سب کو ساف میلے گا اب تو کمیشن ہاف میلے گا ایک اچھا نہیں لگا پانی سب کو ساف ملے گا اب تو کمیشن ہاف ملے گا بھوکے ننگے سمجھ رہے ہیں ان کو اب انصاف ملے گا ہائے 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 بھوکے ننگے سمجھ رہے ہیں ان کو اب انصاف ملے گا ان کو اب انساف ملے گا سب کر دے گا اللہ تعالی سب کر دے گا اللہ تعالی چلو لاہور سے گجران والا کپڑے چاہے جو بھی پہنو ان پہ پہن لو کوٹی کالا چا گریما ایسے سی لے گا بھو کے ننگے سمجھ رہے ہیں ان کو اب انساف ملے گا دارتی کو اب وطن سمجھ لو سوکھے کھیت کو چمن سمجھ لو اب تو سب پر لازم ہے یہ گدے کے گوشت کو مطن سمجھ لو یوں جمہوری عمل چلے گا بھو کے ننگے سمجھ رہے ہیں ان کو اب انساف ملے گا کھول دو ہم کو اب زنجیرو ہائے 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 کھول دو ہم کو اب زنجیرو سارے وکلا بن گئے ہیرو سارے وکلا بن گئے ہیرو کرد نے بولا یہ چپکے سے ہار بھی ہو تو انگلیاں چیرو چیرنے سے ایوان ہلے گا ننگے بھو کے سمجھ رہے ہیں ان کو اب انساف ملے گا پانی سب کو ساف ملے گا اب تو کمیشن ہاف ملے گا ننگے بھو کے سمجھ رہے ہیں جی فرمائی یہ انمیاں تم بولتے بولتے چپ کیوں لگ جاتی ہے تمہیں وہ ایک اور بریکنگ نیوز آئی تھی کیا صادر ملکت محترم آصر دادری صاحب اپنا عوضہ سمالنے کے بعد آج پہلی مرتبہ سارا دن نہیں مسکرائے یہ بریکنگ نیوز تھی جیہا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صادر صاحب کیوں نہیں مسکرائے ان کی برزی یہ کہہ رہا تھا میں ان کی برزی نہیں اب دیکھنا پیپلز پارٹی والے بھی ایک جلوس نکالیں گے لاہور سے گجرا والا تک اور جب یہ عوامی کافلہ گجرا والا پہنچے گا تو آپ دیکھیں گے کہ صادر مملکت کے چہرے پہ مسکراہت آگئی بھئی اب تو عوامی جلوسوں کا سلسلہ چل پڑا ہے بھائی ایک بات میں بتاؤں آپ کو عوامی طاقت بہت ہے بہت مصبوط ہے جی ہاں میں نے بھی کئی جگہ دیواروں پہ لکھا ہوا پڑا ہے کہ عوامی طاقت دو دن میں بحال امریکہ طرز علاج کے ذریعے اور یہ بیماری جو ہے خفیہ رکھی جائے گی آپ باتیں کرتے کرتے ہیں موضوع کو الگ لی جاتے ہیں ہم بات کر رہے تھے تیئیس مارچ کے دن کی اہمیت پر سنیے اب میں آپ کو اسی بات پہ میرے قطع کا ٹائم ہو گیا ہے مطلب نظم کا ٹائم ہو گیا ہے پہلی دو کیسے لگیا نومیاں نہیں شائر تو ہیں آپ کئی جگہ مطلب وزن اب کسی بات میں نہیں رہا ہے تو پہ شائر ہے مکرر مکرر نہیں آپ پس مکرر مکرر بہت اچھی بات کہی ہے کہ وزن اب کسی چیز میں نہیں رہا ہے مکرر مکرر بہت اچھا ہے نبولو زور سے یہاں ضمیر سبکہ سو گیا عوامی دور میں گورنر راج نافذ ہو گیا دیکھ کیا کہنے ہیں بہت اچھا ہے نبولو زور سے یہاں ضمیر سبکہ سو گیا عوامی دور میں گورنر راج نافذ ہو گیا تمام اختلافی بولے ہم سے وعدہ ہو گیا تمام اختلافی بولے ہم سے وعدہ ہو گیا مشیر چیخنے لگے یہ کام کیسے ہو گیا صدر پکارنے لگے وزیر آزم کھو گیا صدر پکارنے لگے وزیر آزم کھو گیا نہ بولو زور سے یہاں زمیر سب کا سو گیا وکیل ناچنے لگے امیر بھاگنے لگے پلارٹ جن کو مل گئے زمین ناپنے لگے غریب کا اپنے لگے غریب کا اپنے لگے نہ بولو زور سے یہاں زمیر سب کا سو گیا ایک اچھی نظر میں آپ نے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں جان ہے اب جس طرح کی بھی ہے یہ عوامی شائری ہے اور جہاں بات عوام کی ہوتی ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی پیپپ پاور میں ہے بہی اب پیپپ کا مطلب انمیہ بدل چکا ہے کیا مطلب اب پیپپ کا مطلب ہے پاور پاور پاورٹکس ان پنجاب میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں بہی بات سنیے اگر میری غزل سنی ہے تو سنیں ورنہ پھر بریکنگ نیوز آئے گی میرے جانے کی تیئیس مارچ پر تو بات رہ گئی جی تیئیس مارچ کے دن پر بات رہ گئی بھئی انمیہ چلو تجربہ کر لو کل ہے تیئیس مارچ اور کل تیئیس مارچ کو ہے چھٹی چھٹی کے دن سارا دن اپنے گھر پہ بیٹھے رہنا اور سکون سے یہ سوچنا اور اپنے آپ سے سوال کرنا کہ انور مقصود کیا آپ اس ملک میں تیئیس مارچ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے میں ایک آخری چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ایک جگہ چنے پڑھنے جانا ہے عرص کیا ہے ایک وزیر کی بار میں بیٹھے ایک وزیر کی بار میں بیٹھے چھے وکلا بے قابو ہو کر جانے کیا کچھ بول رہے تھے میں اس میں ایک ردم ہے ایک وزیر کی بار میں بیٹھے چھے وکلا بے قابو ہو کر جانے کیا کچھ بول رہے تھے اپریل کے پہلے ہفتے میں مارچ کے پھر پر تول رہے تھے گھٹ 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 پیالے پی کر ڈول رہے تھے اور کچھ راز بھی کھول رہے تھے ایک وکیل آہستہ بولا چلو سڑک پر ناچ کے آئیں ایک وکیل آہستہ بولا چلو سڑک پر ناچ کے آئیں کورٹ کی آزادی کا جانی پھر سے تھوڑا جشن منائیں دوسرا بولا چپ کے بیٹھو آزادی تو مل ہی نہیں ہے پینٹ پھٹی تھی جو لٹکا کر وہ تو اب تک سلی نہیں ہے تیسرا بولا دعا کرو احسن کے حق میں صوبے کے گورنر بن جائیں دعا کرو تم کرد کے حق میں وہ کوئی منسٹر ہو جائیں پھر آزادی ملے گی ہم کو پھر آزادی ملے گی ہم کو ایک وزیر کی باہر میں بیٹھے چھے وکلا بے قابو ہو کر جانی کیا کچھ بول رہے تھے اپریل کے پہلے ہفتے میں مارچ کے پر تول رہے تھے کیا کہنے کیا اچھی نظم ہے شکریہ شکریہ آپ کا بہت بہت آپ کی شائریہ میں نے سنی آپ کا بھی انمیہ بہت شکریہ آپ کی شائریہ میں جان ہے لیکن بس میری ایک ہلتجا ہے آپ جو ہے تیس مارچ کا اتنا ذکر مت کیا کرو اب اس کی ضرورت نہیں ہے اب سولہ مارچ آپ نے میرے مہمان کی گفتگو سنی آپ نے ان کی شائری بھی سنی میں چاہ رہا تھا کہ میرے مہمان تیس مارچ کے دن کی اہمیت پر روشن ڈالیں اگر انہوں نے جو بات کہی میں وہ سن کے تھوڑا پریشان تو ہوا کہ یہاں تیس مارچ کی اہمیت پر اتنی روشنہ ہی ڈالی جا چکی ہے کہ اب اس پر روشن ڈال کے کیا کریں ہمیں دعا کرنا چاہیے اس سے زمین کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے بہت اچھے لوگ ہیں ہسی ہوشی جینا ہمارا حق ہے اور یہی قرارداد تیس مارچ انیس سو چالیس کو منظور ہوئی تھی اجازت دیجئے پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی